بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ایک اور ہسپتال شیخ وین یونین کونسل میں یہ ہسپتال ہے اور یہ آج آپ کو میں یہ بھی دکھانے جا رہا ہوں یہ ہمارے غریب لوگوں کا یہاں علاج کے لئے یہ ہسپتال بنائے گئے ہیں اور میری پہلے بھی یہی گزارش ہمیشہ سے رہتی ہے تمام علا حکام سے کاش ان ہسپتالوں میں بڑے لوگوں کا علاج ہوتا تو آج یہ ہسپتالوں کا ایسا حالات نہ ہوتے کیوں یہ ہسپتال ہمارے صرف غریب غریبوں کے لئے بنائے گئے یہ دیکھ لیں نہ کوئی دیوار آپ دیواروں کا حشت دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آج ایک کمرہ غریب یا کوئی آدمی بنانے شروع کر دے تو ایک کمرہ پہ کتنا خرچ ہے یہ دیکھ لیں امارتوں کی حالات صرف کیا وجہ ہے ہماری گورنمنٹ جو پچھلیں تھیں یا اب بھی ہے گورنمنٹ صرف تختی لگاؤ پیسہ بناو تو گھر جاؤ یہ صرف منصوبہ ہمارے پاکستان کا اس میں یہ نہیں ہے پرانا ایک منصوبہ پرانی ہسپتال ہے خدا کا بندے اس ہسپتال کو کامیاب کریں خدا رہا خدا گدہ خوف کریں کتنا ہمارے ملک کے لئے نقصان ہیں یہ ہسپتال دیکھ لیں یہ اس ہسپتال کا حشر کیا ہم یا غریب غریب کو اچھا علاج آپ دوست حکومت وقت دے گی تو غریب کی تو سب کمائی آپ لوگ کھا رہے ہیں یا غریب فیکٹریوں میں نہیں جائے گا فیکٹریوں میں باندھ ٹیکس ختم کہاں سے آپ پیسہ اتنا کمائیں گے کہاں سے آپ اتنے لوگوں کو تنخواہیں دیں گے یا خدا کا خوف کریں یا دیکھ لیں نئے نئے منصوبے یا ان پرانے چیزوں کو تو آپ کامیاب کریں یا یہ دیکھ لیں ان کا حشر یہ ہسپتال مجھے یہ بتائیں آپ دوست مجھے اکثر لوگ بتاتے رہتے ہیں میسیز کے ذریعے یہ دیکھ لیں یا ہسپتال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہسپتال ہے آپ خدا کو حاضر نظر کہہ کر یہ بتائیں یہ ہسپتال ہے یہ صرف مجھے بتا دیں ہماری آواز ہمیں کسی کے کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارا یہ ملک ہے سب کا ملک ہے یہ امیر کا بھی اتنا ملک ہے غریب بھائیوں کا بھی اتنا ملک ہے سب کا برابن ملک ہے خدارہ غریب عوام پہ کوئی ترس کر لیں ہم یہ کان تھک گئے سن سن کر یہ پچھلے چور پچھلے چور یار خان صاحب ہونے یہ بات ختم کریں دو سال آپ کی حکومت کو رہ گیا ہے کوئی کام کریں کوئی کام کر کے دکھائیں آپ غریبوں کے کوئی کام کریں گے غریبوں کے لئے وہ غریب پھر آپ کو ووڑ دیں گے یا پہلی والی حکومت جیسا آپ کے ابھی حشر ہوگا یہ دیکھ لیں نظام یہ ہسپتال ہے ہمارا کل بھی ایک ہسپتال میں نے دکھایا آپ سب دوستوں کو یہ دیکھ لیں حشر ہے اس ہسپتال کا یہ ہے یہ ہمارا کان آپ نے ہمارا پاکستان ترقی کرے ہیں اسی بات سے میں بار بار کہتا رہتا ہوں جب حکومتیں یا اپنے جو عوام اپنے اساسوں کا خیال نہ رکھے وہ ملکی تباہ ہو جاتے ہیں سب کوئی ختم ہو جاتا ہے جس حکومت کو یا ہمارے بڑے لوگوں کو ان چیزوں کا خیال نہ ہو ہمارا ایک گھر کا کمرہ ہو اس کو کتنی ہم صفائی سارا نظام اس کا سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھ لیں غریبوں کے لئے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ دیکھ لیں کتنا پیسہ برباد ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں سر بہت افسوس ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سر بہت افسوس ہے اور میں بہت سی چیزیں ایسے دکھا سکتا ہوں اگلی ویڈیو میں